جی ابھی میں کوالل امپر پہ ہوں اور وزیراعظم عبران خان صاحب کی پرائیم سٹر مہاتر کے ساتھ جو وان ان 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 ملاقات تھی اور ہماری جو ڈیلیگیشن لیول ٹاکس تھی وہ مکمل ہوئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو ڈسکس کیا جو بہت امدہ تھے ہیں اور ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان امدہ تعلقات کو ایک سٹیڈیجک اکنومک پارٹنشپ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس پر اچھی گفتگو ہوئی ہماری جو انویسمنٹس ہیں ٹریڈ پرموشن ہے رائس کی ایکسپورٹس ہیں انٹو ملیشیا پام آئل ایکسپورٹس انٹو پاکستان اس کے بارے میں تبادہ خیال ہوا انجینئرنگ گوڈز میں ہم کس طرح ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں ٹورزم میں ہم نے کیا کرنا ہے اور ملیشیا کی ایکسپیرینس سے ہم نے کس طرح مستفید ہونا ہے اور کس طرح ہم نے ان کی انویسمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنے ٹورزم کی انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ میں دیفنس کوپریشن پر ہماری اچھی گفتگو ہوئی کہ کس طرح ہم آپس میں تعاون کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کر سکتے ہیں تین ہمارے معیدے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اس میں ایک ہے ایکسٹیڈیشن ٹریٹی جو میں نے پاکستان کی طرف سے سائن کی ہے اور وہ ہے وہ جو کرمینلز ہیں فیوجیٹیوز ہیں جو ایک دوسرے کے ممالک میں کرائم کر کے پناہ لیتے ہیں اس کی ایک دیشن ممکن ہو سکے گی دوسری ہم نے جو سوشل پروٹیکشن اگریمنٹ کیا ہے ہمارا تقریباً بیاسی ہزار پاکستانی ہے جو یہاں کام کرتا ہے لیبر کے طور پر بلو کورر جابز میں ہے وہ اب ماضی میں ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھی کوئی ایکسٹیڈنٹ میں اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے کوئی ڈیسیبل ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ڈیزیز سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کو چھوٹی چی رقم دے دی جاتی تھی اور اس کا کوئی سہارا نہیں تھا اب جو ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اس سے اپنی لیبر کلاس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے اور پروٹیکشن یہ ہے کہ اب اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے ہمارا جو ورکر ہے تو اس کے اہل خانہ کو تاہیات اس کی جو پینشن ملے گی اور جو اس کی سیلری کے مطابق ہوگی پینشن ملے گی اسی طرح اگر وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے یا کسی ڈیزیز کا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اپنے کام کی وجہ سے تو اسے تاہیات وہ ریلیف ملے گی اور یہ خطیر رقم ہوگی اس کی سیکیورٹی میں اضافہ ہو گیا اور جو لوگ بیچارے مارے مارے پھرتے تھے ان کو اب ایک بہت بڑا سہارا مل گیا اسی طرح الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے مصورت محسوس ہو رہی ہے کہ بچھلے ایک سال میں ملیشیا سے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً پینتیس فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے نسبت اس سال جو دو ہزار اٹھارہ انیس کا سال تھا پینتیس فیصد ہماری تراسیل میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہاں سے تقریباً ایک اشارہ پانچ پانچ بلین ڈالرز پاکستان منتقل ہو رہے ہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو جو یہاں سے رزق حلال کما کر پاکستان منتقل کر رہی ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہمارا آہ تبادلہ خیال ہوا کیل سمیٹ پر کیل سمیٹ کا جو ان کا ویجن ہے وہ پرائیم انسٹر نے ایک دفعہ پھر اس کو دورا دیا کہ ہمارا مقصد امہ کو ڈیوائٹ کرنا نہیں تھا ہمارا مقصد کوئی پیرل آرگنازیشن کھڑا کرنا نہیں تھا ہمارا جو فوکس تھا وہ اکنومک کوپریشن تھی گووننس تھی ڈیویلپمنٹ تھی اور دیکھنا تھا کہ بائی لیٹری ہم ایک دوسرے کا سہارا کس طرح بن سکتے ہیں ہمارا جو ایک جوائنٹ ٹیلیویجن کا جو ہمارا جو ایک منصوبہ تھا اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور وہ انشاءاللہ قائم ہے اور ہم اس پر آگے بڑھیں گے وزیراعظم نے پریس کانفرنس میں جو ابحام تھا اس کو بھی دور کر دیا